اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں کہ نیل کیر کے بارے میں کہ نیل کیر روٹین کیسی ہونی چاہیے یہ ڈیلی بیسز پہ آپ کو اتنی نہیں کرنی ہوتی یہ روٹین آپ کی ہونی چاہیے ویکلی اور منتھلی منتھلی اور ویکلی بیسز پہ ہم نے اس کی کیر کرنی ہے اور ڈیلی بیسز پہ جسٹ ہم نے جو ایک دو سٹیپس کرنے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کے نیلز شائنی پنکش اور بہت لمبے ہو جائیں گے بہت جلد انشاءاللہ تو آج میں نے یہ سارا نوٹس بنائے میں ہے تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکوں کوئی بھی ایسا سٹیپ جو ہے وہ مجھ سے مس نہ ہو سکے نیلز آپ کی پرسنیلیٹی کا بہت بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے نیلز اور آپ کے بال یہ دونوں چیزوں میں بہت زیادہ بائیوٹین پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم جب بات کریں گے وہ کریں گے ڈائیٹ اور ہیلتھ کے بارے میں جو نیلز ہیں آپ کی ہیلتھ کو بہت حد تک شو کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہے اگر آپ کے نیلز ڈاک ہیں یلوش بہت زیادہ ہیں یا اس پہ کوئی سپورٹس ہیں تو وہ آپ کی انر کی کچھ کمیاں جو ہوتی ہیں ہیلتھ وائز اس کو شو کرتا ہے تو ہم اس کی بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ڈائیٹ میں کیا کچھ لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے نیلز اچھے ہوں ہمارے بال اچھے ہوں دیکھیں اوپر سے اپلائے کرنا is temporary اگر آپ اندر سے اچھا کھاتے پیتے ہیں نا آپ کا inner strong ہے آپ کا outer خوبصورت اور shine کرے گئی کرے گا تو ہم لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں ڈائیٹ میں ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کھانی ہیں جس میں iron ہو زنک پایا جاتا ہو بائیوٹین ہو اور magnesium ہو بائیوٹین ایک ایسا element ہے جو کہ آپ کے بالوں اور آپ کے نیلز کو build up کرنے میں مدد کرتا ہے بائیوٹین کے supplements پہ لے سکتے ہیں لیکن جو pregnant ladies ہیں وہ doctor کی prescription کے بغیر نہاک آئیں اچھا دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ میرے نیلز پہ کسی قسم کا white color کا نشان نہیں ہے کوئی میں نے pinkish nail paint پہ کچھ نہیں لگایا میرے original یہ نیلز ہیں اگر آپ کے نیلز کی اوپر white color کے spots ہیں وہ آپ کی باڈی میں calcium کی کمی کا بھی show کرتے ہیں ابھی اپنے نیلز چیک کریں کہ آپ کے نیلز میں کہیں پہ بھی white spot ہے اگر تو ہے تو آپ کو calcium کی کمی ہے اگر نہیں تو آپ calcium آپ کی باڈی میں پورا ہے اس طرح سے کچھ اب آپ کو میں points بتاؤں گی جو بہت بڑی myths ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی وہ میں نے note down کر کے رکھیں آپ اس کا screenshot بھی لے سکتے ہو سب سے بڑی جو myth ہیں جو cuticle ہوتا ہے اس کو remove کر دیتے ہیں ہم many cure کروانے جاتے ہیں ہمیں salon artist remove کر دیتے ہیں سائٹ سے جس طرح سے اتارتے ہیں وہ بالکل نہیں اتارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ایک انسان کے جسم پہ cuticle یہ بنایا یہ بہت زیادہ protective ہوتا ہے آپ کی نیلز کے اندر جرمز نہیں جا سکتے infections نہیں ہوتے اس کو بچاتا ہے تو کبھی بھی modernism میں آکے اپنے cuticles کو remove نہ کریں unless اگر کوئی naturally آپ کی skin peel ہوئی ہوتی ہے تب آپ اس کو cut کر لیں لیکن remove نہیں کرنا second nail eating جو habit ہوتی ہے یہ اپنی ختم کر دیں nail biting جو habit ہے نا آپ کے nail کی growth ختم کر دے گی اور آپ کی skin پہ بہت زیادہ allergy ہونے کے chances بھی ہوتے ہیں سو آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا اس کے علاوہ nail paint remover جب اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ کیا کرتے ہو کافی دن سے nail paint لگی ہے تو ہم کیا کریں گے چلو nail سے اتار لیتے ہیں اس کو کھینچ کھینچ کے اس کو scrub کر کے نا جیسے اتار لیتے ہیں پیل کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے nail کی skin کے لیے nail کی جو palette ہوتی ہے اس کے لیے بہت بہت نقصان دے ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا اگر آپ کسی dermatologist کے پاس بھی جاؤ گے سب سے پہلے وہ آپ سے بات کرے گی کیا آپ کے nail shiny ہیں کیا وہ flexible ہیں کیا آپ کے pink nails ہیں یا آپ کے intact cuticles ہیں intact cuticles یعنی کہ اتارنے نہیں ہے cuticles اچھے سے آپ کے بند ہوں close ہوں وہ یہی چیزیں دیکھیں گے آپ نے خود analyze کر سکتے ہیں کیا ہمارے nails بہت زیادہ سخت تو نہیں ہے بہت زیادہ soft تو نہیں ہے کیا آپ نے خود چیک کرنا ہے اچھا یہ کچھ باتیں ہو گئی ہیں جو ہمیں mind میں رکھنی ہے جو ہم اپنے خود analyze کر سکتے ہیں ہمیں کسی dermatologist کے پاس یا کسی radiation کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے protein کے لیے آپ iron کے لیے zinc کے لیے اپنی body کے لیے fruits کھائیں سبزیاں کھائیں یہ بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ اب ہم بات کرنے والے ہیں white nails کی بہت زیادہ nail print لگانے کے بعد ہمارے یہ nails اکثر ایسا ہوتا ہے جو white nails ہوتے ہیں وہ yellowish ہو جاتے ہیں nail removers کا use کرنے سے اب وہ ہم اس کو white کیسے کر سکتے ہیں بہت زبردست آپ کو ایک ڈبت آتی ہوں یہ ہم نے monthly basis پہ کرنا ہے یہ month میں آپ two times بھی کر سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے lukewarm water لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا آدھا lemon گیا ایک lemon squeeze کریں اور ایک چمچ آپ نے shampoo کا ڈال دینا ہے اور lukewarm water کا مطلب ہوتا ہے نیم گرم پانی آپ نے اس کے اندر اپنے ہاتھ سوک کر کے رکھنا ہے ابھی میں آپ کو verbally یہ سارا کچھ بتا رہی ہونا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو show بھی کرتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے lukewarm water جو ہے وہ use کرنا ہے اپنے ہاتھ اس میں dip کر کے رکھنے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سے سات منٹ آپ نے کم از کم اپنے needles کو dip کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ہٹا کر اس کو کیا کہتے ہیں dry کر لینا ہے and that's it یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ساتھ یہ visualize طریقے سے بھی دکھاتی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا گرم پانی لیا ہے بہت گرم نہیں ہے نیم گرم پانی ہے یہاں پہ اور میں نے اس کے اندر آدھا lemon جو ہے بڑے والا lemon squeeze کیا ہے already اور اس میں shampoo میں نے add نہیں کیا کیونکہ ابھی میں نے دو سے تین دن پہلے ہی یہ اس طرح سے nail gear کی تھی تو دوبارہ سے shampoo میں use نہیں کرنا چاری تھی two weeks کے بعد ہی ایسے کروں تو کرو نہیں تو منت میں ایک دفعہ بھی کر لو تو better ہے اب میں نے اپنے nails کو اس کے پورے ہاتھ کو dip کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ nails کو جس dip کر کے رکھو 5 سے 7 minute more than enough ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ remove کر لو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو yellowishness ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جو citric ہوتا ہے پہ جاتا ہے lemon کے اندر وہ آپ کی yellowish bun کو nails کے ختم کرتا ہے اور آپ کی nails کو neat کرتا ہے اگر آپ یہ process اگر آپ کے بہت زیادہ yellow ہے نا تو آپ کیا کیا کریں منت میں two سے three times بھی کر سکتے ہو لیکن اگر ایک دفعہ کر لو تو کرنا ضروری ہے آپ کے nails اچھے اور healthy رہیں گے گرم پانی آپ کی skin کو soft کر دے کر shampoo جو ہے آپ کے جب اگلا جو step میں آپ کو دکھاؤں گی نا کیا کرنے آپ نے اس کے لئے آپ کے nails soft ہونے بھی ضروری ہیں دیکھیں اب میں نے تو پانچ منٹ کر کے آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کم از کم اپنے پانچ منٹ اس طرح رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو dry کر لینا ہے یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھے الحمدللہ میرے nails ہیں آپ یہ والے steps follow کرو گے تو یقین کرو آپ کی nails بھی بہت اچھے ہو جائیں گے پھر آپ نے کوئی سا فائرل لینا ہے اور اپنے nails کو اچھے طریقے سے یوں صاف کر لینا ہے جس طرح میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنے nails کو trim کر کے رکھنا ہے اس کو shape up کر کے رکھنا ہے آپ نے ناکھنوں کو بس چھوڑ نہ دیا کریں اور nail paint تو بہت time نہ لگا رہنے دیا کریں خیر آپ نے اس طرح remove کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے یہ ان کے لیے جن کے nails بہت زیادہ yellowish ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ pealness آپ کی جاتے جاتے جائے گی بہت پرانی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک lemon جو آپ نے squeeze کیا ہوگا وہی آپ نے lemon لے کے اس طرح سے اپنی جو finger کے tips ہیں وہ dip کر کے اس کو اچھے سے scrub کرنا ہے اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم از کم اس کو بھی پانچ منٹ چھوڑ دیں believe کریں یہ اتنا فائدہ مند ہے آپ کے nails جو whitish part ہے وہ whitish ہی رہے گا جو آپ کا pink part ہے جو nail کی plate ہوتی ہے جو skin area ہوتا ہے nail کے beneath وہ بہت اچھا آپ کا بالکل neat pinkish pinkish ہی رہے گا پانچ منٹ آپ نے کم از کم یہ کر کے رکھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی سارا yellowish bun جو سارا کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہوں شو کر رہی ہوں کہ یہ ہی آپ نے کرنا ہے dry کر لیں اپنے اچھے طریقے سے اور make sure کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو daily basis پہ زیادہ سے زیادہ dry رکھیں ہر وقت پانی میں رکھنے سے آپ کے nails جو ہیں وہ soft ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں برتن وغیرہ اگر آپ نے دھونے ہیں تو آپ gloves کا استعمال کریں لازمی اچھا یہ step کرنے کے بعد جو monthly basis پہ step میں آپ کو بتا رہی ہوں month میں ایک دفعہ بھی کر سکتے اور دو دفعہ بھی کر سکتے کوئی سی بھی petroleum jelly لیں یہاں پہ میں ویزلین کی لے رہی ہوں تھوڑی سی لینے کے بعد آپ نے اپنے nails پہ اچھے طریقے سے لگا لینی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ یہ cuticles کے around جتنی بھی dust ہوتی ہے جو کہ ہمیں نہیں دکھتی حالانکہ وہ dust deblis جو ہوتا ہے آپ کے cuticle area میں جمع ہوا ہوتا ہے ایسے آپ لگائیں گے اور brush سے بہت تیزی سے نہیں کرنا ہارشلی نہیں کرنا آہستہ آہستہ سے آپ نے brush سے اچھے طریقے سے ان کو remove کرنا ہے صاف کرنا ہے ویزلین help کرے گی سوت کرنے میں اور آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ اس طرح نیلز کے سی تھوڑا سی skin کو نیچے سے پل کر کے اندر سے بھی صاف کرنا ہے آپ کے نیلز کے اندر keratin پاہ جاتا ہے اور جب آپ کے dust particles یا کوئی بھی اس طرح سے مٹی آپ کے نیلز پہ جاتی ہے تو وہ black اور dark color میں آپ کو مٹی سی اور مل سی دکھنے لگ جاتی ہے اس طریقے سے آپ اس کو remove کریں گے آپ کی کبھی بھی جو keratin dust form میں اندر آپ کے نیلز کے اندر جمع ہوگا وہ نہیں جمعے گا اور آپ کے نیلز بہت صاف اور اچھے طریقے سے نیٹ رہیں گے آپ نے زیادہ زیادہ اس کو کرنے کے بعد ایک منٹ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے remove کر دینا اس کو لگائی نہیں رکھنا آپ نے اس کے بعد صاف کر دینا ہے rinse off کر دینا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے صاف کر دی ہے اور believe کریں نیلز اتنے اچھے ہو جاتے ہیں اتنے shiny ہو جاتے ہیں دیکھیں میرے نیلز ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں یہ سارا routine کرتی ہوتی ہوں تو میرے نیلز کی growth بہت اچھی ہے میرے اچھے خاصے long length نیلز ہیں لیکن ابھی میں نے کیونکہ cut کر دی ہیں مجھے short چاہیے تھے آج کل میرا دل ہے کہ میں درہ چھوٹے چھوٹے نیلز رکھوں تو اس لیے میں نے short رکھے ہیں else wise میں آپ کو ایک بہت ہی کمال کے tip دینے والی ہوں جیسے آپ کی نیلز ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر آپ دیکھو گے کہ آپ کی growth ماشاءاللہ بڑھنے لگ گئی ہے آپ نے garlic کا استعمال کرنا ہے garlic is one of the most most best ingredient جو کہ آپ کی نیلز کی growth کو boost up کرتا ہے کیونکہ جو garlic ہوتا ہے اس میں selenium بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور جو selenium ہے آپ کی نیل کی growth کو promote کرتا ہے اچھا آپ سمجھ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ smell بہت آتی ہے ہاں smell تو آتی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دس منٹ لگا کرنا جس طرح کیسے میں نے بتایا peel off کر کے اور اچھے سے rub کر کے آپ نے دس منٹ کم از کم لگا کے چھوڑ دینا ہے آپ week میں اگر آپ بہت جلدی نیلز کی growth کروانا چاہتے ہو week میں دو دفعہ کر لیا کرو ہفتے میں آپ اس کو دو دفعہ کرتے ہو تو اس طرح آپ six times کرو منت میں ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر آپ کے نیلز ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت حد تک بہت زیادہ promote ہونے والی یہ لیندھن کی میں ایسے ہی کرتی ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے مسترائز کر کے رکھنا ہے اپنے ہاتھ میں ہینڈ کریم اپنے پاس رکھتی ہوں یہ میں یوز کر رہی ہوں باڈی شاپ کی ضروری نہیں آپ نے یہی کرنی ہے کوئی سی بھی ہینڈ کریم یوز کر سکتی ہو نہیں تو آپ کوئی سا بھی مسترائزر آپ کے گھر میں available ہے وہ لگاؤ آپ کے ہاتھ سافٹ رہیں گے اور آپ کے نیلز جو ہیں وہ بھی مسترائز رہیں گے آپ کے نیلز کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی بے دھیانی میں ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں بیوٹی سے فیس پہ نہیں ہوتی ہے آپ کے باقی جو ہاتھ پیر ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں آپ کو سارا ہاتھوں کا بتا رہی ہوں نا اپنے ٹوز کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے اپنے پاؤں کے ناخنوں کے ساتھ بھی یہ سب کریں بیلیف کریں بہت اچھے ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک موسٹ جو جسے کہتے ہیں بینیفیشل ٹپ جو ہے آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی اچھی اور آپ کے نیلز کے لیے بھی اچھی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے نیلز جو ہے نا ان کے اراؤنڈ آئل سے مساج کرنا ہے آئل آپ کو ایک سب بھی لے سکتے ہو ہوہبہ آئل لے سکتے ہو جسے جو جو آئل بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ ککونائٹ آئل یوز کر سکتے ہو میں لیکن یوز کرتی آلیف آئل یوز کر سکتے ہو لیکن میں آمرڈ آئل یوز کرتی ہوں بادام کا تیل استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت سوٹ کرتا ہے یہ آپ کی سکن کو سوفٹ کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے اگر ڈی ہائیڈرٹ بھی سکن ہوئی اس کو بہت اچھا کرتا ہے ایون کی سردیوں میں نا میں نے بہت دفعہ یہ انسٹرگرام پہ اپنے بتایا ہوا ہے ٹپ دی ہوئی ہے کہ فیس پہ آلیف آئل اور باقی آئل لگانے کی بجائے آپ آمرڈ آئل لگایا کریں آپ کو کسی بھی موسٹرائزر کی کسی بھی اچھے موسٹرائزر یا کریمز کی ضرورت نہیں پڑے گی اس قدر اچھے سے ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو آپ نے کیا کرنا ہے ایئر برڈ پہ کام نہیں کرنا آپ نے میں آگے آپ کو بتاؤں گی منتھلی ویکلی اور ڈیلی بیسز پہ کیا کرنے ہیں ڈیوائیڈ کر لیں اپنے کام اور بہت سکون سے آپ کی زندگی کرتے گی اور آپ کے نیلز بہت پیارے ہو جائیں گے یہ کام بھی جو آپ کو میں نے آئلنگ کا بتایا ہے اپنی ویک میں کرنا ہے تو کر لو یہ تو منتھ میں ایک دفعہ لازمی آپ کیا کرو منتھ میں ایک دفعہ بھی کر لیتے ہو تو مور دن ان آف ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھیں خیال کریں اپنے جو ہینڈز کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ڈرائے رکھیں مطلب ڈرائے کا مطلب یہ نہیں کہ مائسٹرائز نہیں کرنا پانی سے دور رکھیں باقی اپنے ریگولرلی اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں کو کہہ رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا وارٹر لیمن اور شیمپو کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وائٹش کرنے کے لیے وہ آپ نے کرنا ہے اور گارلک پلاؤف جو آپ نے یوز کرنے ہے لیندھ کے لیے اگر آپ کی لیندھ بہت کم بہت آہستہ سے آتی ہے تو آپ اس کو ویک میں ایک دفعہ بھی کر سکتے نہیں تو منتھ میں ایک دفعہ کرتے ہو تو تب بھی مور دن اناف ہے اس کے علاوہ آپ نے آئل کا مساج جو ہے ویک میں بھی کر سکتے ہو اور منتھ میں بھی اگر آپ بہت زیادہ بیزی ہیں نا آپ نہیں کر سکتے آپ منتھ میں ایک دفعہ تو آپ نے لازمی آئل کا مساج کرنا ہے سال جو برشنگ کا میں نے بتایا یہ بھی آپ ویک میں اگر نہیں کر سکتے تو منتھ میں ایک دفعہ لازمی کر لیں ویک میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نائس کر کے رکھنے جمعہ کی جمعہ ٹرم کر لیا کریں ناخن آئل کا مساج کرنا ہے تو کریں نہیں تو پیٹرولیوم جیلی سے نیل کو برش ضرور کیا کریں اس سے سارا ڈیبریس اور میل کچھ ایل جو بھی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور ڈیلی بیسیز پر آپ نے میسٹرائز کرنے ہیں ڈرائے رکھنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اگر ڈش واشنگ کرتے ہونا تو گلوز پہنے ہیں یہ فالو کریں انشاءاللہ آپ کے نیلز بہت اچھے ہو جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ